جوہاں اٹھتا ہے اللہ بیگ کے خلاف باتیں کرتا ہے کسی کو فلمیں چلانے کا پڑی ہوئی ہے تو اسی اور ملک چلا لیا جو فلمیں رہ گئی ہیں تو اسی مسجد آباد کر لیا جو مندر رہ گئے تو اٹھے باتیں کرتے ہو نہ تمہیں ملک کا کوئی ہے نہ ملت کا تمہیں ہے تم تو اقبال کہنا امید کیا ہے ان سیاست کے پیش واؤں سے اے سارے مار میری گالے اے جڑے اقبال دی زبانی میں صرف پڑھن دا مجرمہ اقبال کہنا امید کیا ہے ان سیاست کے پیش واؤں سے خاک باز ہے اور رکھتے ہیں خاک بازی کیوں جی کہنا ہمیشہ مورو مگس پر نگاہ ہے ان کی کہہتا ہے ہمیشہ چمٹیاں مکھیاں دی نگاہ ہوں دی چمٹی نہ تشبیح اس واغ دیتی تھی کہ نہ پیسے جمع کرنے ہوں چمٹی بھی تو انہوں پتہ ہے دانے دھوڑ ہو گئے اپنی کھڑا مجھ باڑی جانتی جی ڈشہ ہو گئے تھے جناب انہوں نے کھڑا جمع کی تھی جاں مورو مگس تھی مکھی مکھی ایس کل جناب نواز شریف سی تھی ادھے نا آج اے آگئے تھے ادھے نا کل کوئی ہو رہا ہے تھے کوڑ کے اتھے ہمیشہ مورو مگس پر نگاہ ہے ان کی اور جہاں میں صفت انقبوت ہے ان کی کمند کہتا ہے انہا دا کوئی نہ دینے نہ کوئی نہ دا دمخمے نہ انہا دا کوئی منشورے نہ دستورے اقبال کہندہ اے تے جویں چمڑا ہندہ ہے نا مکڑی دا جالا اے انہا کمزور ترین ہیں نا دے موقف ہندے جیڑا آجائے سبحان اللہ جیڑا آجائے خوشاہ وہ کافلہ کے ہے جس کے امیر کی مطا خوشاہ وہ کافلہ آخر تھے پھر کہندہ ہے اقبال کہندہ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے یہ خاک بازہ ہیں وہ رکھتے ہیں خاک پیون اور پھر اگر کہندہ خوشاہ ہے وہ کافلہ کے ہے جس کے امیر کی مطا تخیل ملکوتی جذبہ آئے بلند کہندہ جنے تے اوہ انہیں جنے ملکہ جتنی پرواز رکھ دے ہو من تے بلندی اتنی رکھ دے ہو من کہ آجائے دریاوی تے آر پار لگیا ہو بے اتنا بلند جذبہ رکھ دے ہو من تے دریاوی دجلہ بھی آجائے تے راوی کوئی نہ ہو تے پڑوی کوئی نہ ہو بے کہندہ جذبہ آئے بلند اے ہو جہے تخیل ملکوتی ہو بے ملاکہ جیسی پرواز ہو بے تے اتنا بلند عظم ہو بے کہ دریاوی آ جائے تے حضرت سعید فرمان راہ دے ہوئے راہ دے ہوئے راہ دے ہوئے راہ دے ہوئے اتنو یہ بھی کوئی نہیں پتا کہ تم وہ تھے کہہ رہے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی پر کوئی فضیلت ہو یہ دی پارٹی نے انہوں کڑے آجی ہاں اور اسلام دے خلاف یہ کی گل کر سکتا ہے جس پر رب راضی ہے جس دین پر اس کی فضیلت ہی کوئی نہیں اور وہ بول آساملی میں اور اس کو پارٹی میں بھی وہ کیا کہتے ہیں تنبیہ نہیں کی موسیقی